بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو پتا ہے کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں بلکہ گرمی تو اپنے عروض پر پہنچ گئی ہے ساتھ ہی تربوز کی بہار ہے ہر طرف ہمیں تربوز نظر آتے ہیں جو کہ ہماری اس گرمی میں ہماری پیاس کو بجھاتے ہیں تو چلی آج ہم بنا رہے ہیں ریفریشنگ وارٹر میلن شربت جس کو آپ وارٹر میلن ملک شیک بھی کہہ سکتے ہیں رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیئے اپنی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے 2 ٹیبل سپون تخ ملنگے لی ہیں جس کو میں نے رات کو پانی میں بھگو دیا تھا میں نے درمیانے سائز کا ایک تربوز لیا ہے اس کو میں نے درمیان سے آدھا کٹ کر دیا ہے میں نے ایک چھوٹے میزنگ سپون سے میں نے اس میں سے چھوٹے بالز تربوز کے نکال لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو کہ میں اس وارٹر میلن ملک شیک یا وارٹر میلن شربت میں استعمال کروں گے اس کو میں ایسا ہی ان کے بیچ میں اس سے ڈالوں گی یہ بالز نکالنے کے بعد میں ہینڈ بلنڈر سے اس کا جوس بنا رہی ہوں اب میں اس کو چھان لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سٹرینڈر سے اس کو میں نے چھان لیا ہے چھان لے کے بعد میں اس کو دوبارہ وارٹر میلن کے شرب میں ڈال دیا میں نے اس کو اس میں میں نے ثری ٹیبل سپون میں نے شوگر ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ثری ٹیبل سپون میں نے اس میں روح افزا ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے ٹو کپس میں نے ملک ایڈ کیا ہے دوبارہ میں نے اس کو تھوڑا سا بلنڈ کیا ہے تربوز کو جو میں نے چھوٹے بالز بنائے تھے وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس میں یہ تک ملنگیں بھی ایڈ کر دی ہیں اور اس کو میں نے مکس کیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی کرش برف ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو برف کو لیجئے یہ ہمارا تربوز کا ملک شیک ریڈی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک گلاس میں نکالا ہے بہت مزیدار اور ہیڈی ہے ضرور ایک بار بنائیے گا گرمیوں میں بہت ریفریشنگ ہے یہ پینے کے بعد آپ کو ضرور تھندک محسوس ہوگی اگر اس بھی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا